اس کو اوپر لے کے جانے کا سمجھ آگیا ہے تو پلین ہو چکا ہے ہوا میں ہم سکتے ہیں سب سے پہلے فرس لینڈنگ کی بات کرتے ہیں تو سمیلیشن تو چلی لوڈنگ ہو جاتا ہے ہی طرے پہلے ہم سند ہے ہوا میں جانے کیتے ہیں bikes کے کھٹے ہے ہا renamed سے P empathا نہیں بات کرتے ہیں ٹیٹ کی تتتتت ہے ہوا میں ہیں چلی چلی پوریل نا سپید جات آف دے گراؤنڈ اور پنک لائن کو دیکھتے ہیں یہ ایرپورٹ ہے شاید سے اس ایرپورٹ کو ہم کو کرنا ہے اور یہ ہم نے کچھ ایسے اڑھانا ہے پرین کو مطبعا ایسے تو لینڈنگ کرنا ہے اب تھوڑا سا لینڈنگ کرتے ہیں اس کو ایسے سپیڈ کم کرنا چاہے ہم کو اس وقت بچے سپیڈ میں چاہے اس کو بریک لے کے یہ ہے سپیڈ بیگ جو کی ہوا میں مارا جاتا ہے اور دو سو نبھے سے نیچے پہ آپ نہیں لینڈنگ گیئر آن کر سکتے ہیں اب کر سکتے ہیں تو اس کا لینڈنگ گیئر آن ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ پائلٹ کی لینڈ کر پاتے ہیں کی نہیں کر پاتے ہیں یہ کریش کر دیتے ہیں گرین ریکٹینگولرس رنویز تو یہ ہم لینڈ ہونے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طریقے سے لینڈ ہو پاتے ہیں اور کیسے کتنے پرابلمز کے ساتھ لینڈ ہوتے ہیں یہ وہ بھی باتیں ہیں کی نہیں پاتے ہیں جیسا کہ یہ پہنچتے جا رہے ہیں ہمیں سپیڈ تو کم نہیں ہو رہی ہے لیکن ہماری ہائٹ کم ہوتے جا رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ سپیڈ بہت کم ہو اور ہائٹ بہت سپیڈ بہت زیادہ ہو اور ہائٹ بہت کم ہو تو پرابلم یہاں سے بھی ہو سکتی ہے اس کو تھوڑی اور کم کرتے بھی سپیڈ کم ہم نے روک دیا اور ہم بڑیاں طریقے سے ہم نے لینڈ بھی کرا دیا ہے تو that is لینڈنگ بہت آسانی سے ہم نے لینڈ کر دیا ہے پرین کو یہ ہمارے کوکپٹ کا بھی ہو اور کوکپٹ کی طریقے سے ہم کو کرتے ہیں تو اور یہ ایسے ہم کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہ نیکسٹ کر دیتے ہیں ہمیں نیکسٹ میں دیا ہے ہمیں ٹک آف کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹک آف کرتے ہیں تو کچھ انجن کو اسٹارٹ کرنا ہے ہم کو یہ کچھ یوز ہے الگ سے اور سب سے پہلے اس انجن کو اسٹارٹ کرتے ہیں پاور دیتے ہیں اندر چال ہو گیا ہے سیکنڈ انجن سٹارٹ کرتے ہیں پاور دیتے ہیں سیکنڈ انجن چال ہو گیا ہے تھرڈ انجن کو پاور دیتے ہیں سٹارٹ ہوتے کے ساتھ ہی اور تھرڈ بھی ہو گیا چلو اب یہ فورت کو کر کے چاروں کے چاروں سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ ہمارے پاس ہم نے اس فلایپس بڑھانے ہیں اور سپیڈ دینے ہیں سٹارٹ اور اس کو یہ 170 نوٹس پہ لے جا کے اوپر ٹوکن ہے 110 20 30 40 50 60 70 80 80 80 70 اب اس کو اوپر لے کے جانے کا سمجھ آگیا ہے تو پلین ہو چکا ہے ہمیں ہم اس کے باقی چیزوں کو بند کر دیتے ہیں ہم نے ریکال لینڈنگ کہ ہم نے اس کو لینڈنگ گیر کو ہٹاتے ہوئے سب کچھ اچھی طریقے سے کر لیا ہے سپیڈ بھی اچھی ہے ہائٹ بھی ٹھیک ہے اب ہم اس کی ہائٹ اور بڑھا سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے دیکھتے رہے پلین جو کہ دیکھا جا سکتا ہے کیسے اڑ رہا ہے اور یہ ہم بھاکیں چائیوں پر بڑی طریقے سے ان کو فلاپس کو ری سیٹ کر کے وہاپس مہیں پہ لے کے جانا پڑے گا بس ہم مائے فلائٹ کے کام کتم ان کو صرف اوپر کریں ہم کو ٹرن لینا ہے کسی ایک لینکٹ ہم نے ٹرن لیا ہم نے ٹرن لیا ہم نے ٹرن لیا ہمارے ساتھ بنای رہے گیمین ٹرائلز پہ آپ کو کپٹن میسٹر سیپس ہمیشہ آپ کے پاس 2nd لیول کیلئے شکریہ شکریہ